تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہتہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد ولا رسول بعدہ ولا ماسوم بعدہ اما بعد محترم بائی اور بہن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا ایک ایسا اسم مبارک ہے جو اسم عاظم بھی ہے جس کی برکات جس کے کمالات جس کے اندر خیر و برکت کا خزانہ ہے آپ ہر کام کے لیے اس اسم مبارک کو اسم عاظم کو پڑھ سکتے ہیں شادی کا مسئلہ ہو اچھے رشتے کا مسئلہ ہو رزق حلال کا مسئلہ ہو عزت کا مسئلہ ہو خیر و برکت کا مسئلہ ہو بیماری سے شفاہ کا مسئلہ ہو گھر میں نہوست ہو اس کو ختم کرنے کے لیے خیر و برکت کے لیے بیماریوں کو گھر سے نکالنے کے لیے لڑائی جگڑوں کو نفرتوں کو فتنے اور فساد کو ختم کر کے محبت میں بدلنے کے لیے یہ بہت اکثیر عمل ہے یہ اللہ رب العزت کا خاص اسم ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات بہت زیادہ لطف کرم والی ذات ہے اور اللہ رب العزت بہت زیادہ لطیف اور بریق بین ہے اللہ رب العزت کی حکمت اس کی لطافت اس کی بریق بینی کو کوئی انسان کوئی اکل کوئی سمجھ کوئی فہم اس تک نہیں پہنچ سکتا جہاں پر ہمارے دماغ کا ہمارے آئیکیو لیول کا ہماری اکل اور سمجھ کا کمپیوٹر ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ رب العزت کی لطف و کرم کی باریک بینی کی ذات و صفات کی مشاہدات کی اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی شروع ہوتی ہے اللہ رب العزت کو جس نے پہچان لیا جان لیا اور مان لیا پھر دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کی نظر میں بلکل حکیر بن جاتی ہے اللہ رب العزت کی ذات ایسی لطیف ہے ایسی باریک بین ہے کہ اس کے لطف و کرم کی کوئی انتہا نہیں اللہ رب العزت نے جس طرح ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا اور کیسے پیدا فرمایا ہر چیز میں اللہ رب العزت کی کیا اس میں قدرت کاملہ ہے اس کی باریک بینی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک پانی کا نظاب سمندروں کی شکل میں چلایا سمندروں سے بخارات کو اٹھایا اٹھا کے پہاڑوں پہ پہنچایا وہاں پہ برف کی شکل میں اس کو جمع دیا وہاں سے پھر سورج کی گرمی سے اس کو پغلا دیا سورج کی گرمی سے اس کو پغلا کر ندی نالوں کی آبشاروں کی دریاؤں کی شکل میں اس پانی کو پھر چلا دیا اس پانی کو چلا کر نہروں کی شکل میں دریاؤں کی شکل میں انسانوں کے فائدے کے لیے اس کو زمین کے اوپر بہا کر زمین کے اندر جذب کروایا زمین کے اندر جذب کروا کے اسی پانی کو پھر زمین کے اندر جمع کر دیا پھر جو زمین کے اوپر جس پانی کو بہایا اس پانی کو چلا کر اللہ نے پھر سمندروں میں گرا دیا اللہ کے رب العزت کی ہر چیز میں ایک باریک بینی ہے ایسی باریک بینی ہے کہ جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ رب العزت کی ذات ایسی باریک بین ہے اور ایسی لطف و کرم والی ہے اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی صفت ہے اس صفت مبارکہ کو یا کے ساتھ جب آپ پکاریں گے اس کی ندا دیں گے اس کی دہائی دیں گے اس پہ ریاضت کریں گے اس کو اپنا ورد زبان بنائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی ذات کو بھی باریک بین بنائے گی فہم و فراست عطا فرمائے گی عقل اور شعور عطا فرمائے گی آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ رب العزت کی ذات جوڑ دے گی نفرتوں کو محبت میں بدل دے گی بیماریوں کو شفاہ میں بدل دے گی اور اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے ساری مخلوق اس کے بغیر زیرو ہے کچھ نہیں کر سکتی وہ سب مخلوق کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کرتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ کرنے پہ قادر ہے وہ قوی بھی ہے وہ قادر بھی ہے اور وہ باریک بین بھی ہے اللہ رب العزت نے جس طرح ہر چیز کو پانی سے پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس اتنی باریک بینی سے پانی کا نظام چلایا زمین و آسمان کے نظام کو بنایا لاکھوں، عربوں، خربوں تک اللہ رب العزت نے کہکشائیں بنائیں کرسٹل بنائیں ایک ایک کہکشاں میں، ایک ایک کرسٹل میں عربوں، خربوں، ستارے، سیارے، لا محدود کائنات کو بنایا کتنی کائناتیں بنائیں کتنی زمینیں بنائیں کتنے آسمان بنائیں کونسی مخلوقات بنائیں کونسی اللہ رب العزت کی فوجے ہیں کونسے اس کے لشکر ہیں کتنی مخلوقات ہیں سمندری ہیں فضائی ہیں بری ہیں اللہ کی مخلوقات جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ سب اللہ رب العزت کی باریک بینی کا اس کے لطف و کرم کا سارا نظام ہے اور آج ہم آپ کو اللہ رب العزت کے اسی اسم مبارک کے کچھ خاص عامال بتاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا خاص صفات اسم مبارک اسم عاظم اللطیف ہے اس کو آپ نے یا لطیفو یا لطیفو اس طرح پڑھنا ہے اگر آپ اس کو ہر فرض نماز کے بعد ایک سو گیانہ بار پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائیں گے اگر آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد یا لط کے کسی حصے میں گیارہ سو گیارہ بار پڑھیں اول آخر درود ابراہیمی گیارہ گیارہ بار تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت جس کا رشتہ نہیں ہوتا اس کو اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے جس کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے اس کو دور فرمائیں گے جس کے رزق میں کمی ہے اس کو فراغی عطا فرمائیں گے جس کے پاس خیر و برکت کی کمی ہے نہوستے ہیں بدعمالییں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور کر کے خیر و برکت عطا فرمائیں گے جو بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرمائیں گے جن کے دلوں کے اندر نفرتے ہیں قدورتے ہیں نفاق ہے دل آپ اس میں ٹوٹے ہوئے ہیں پھٹے ہوئے ہیں گروں کے اندر لڑائیاں ہیں جگڑے ہیں فتنے ہیں فساد ہیں اور گریلو ناچاکیاں ہیں اور گریلو عداوتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حسد اور بغض ہے مبدت عطا فرمائیں گے یہ قصیر الفوائد عمل ہے اس ایک عصہ مبارک کو آپ اپنا ورد زبان بنا کر دنیا کی تمام مشکلات کو ختم کر سکتے ہیں تمام مسائل کو حل کروا سکتے ہیں تمام نعمتیں خیرے برکتیں عطا فرما سکتے ہیں اللہ رب العزت اسی عصہ مبارک کی برکت سے آپ اللہ رب العزت کی خزانوں سے ساری نعمتیں لے سکتے ہیں سارے اس کے خزانوں سے سارے انوارات ساری برکات سارے کمالات آپ حاصل کر سکتے ہیں اس ایک عصہ مبارک کی برکت سے یہ اللہ رب العزت کا وہ خاص صفاتی عصہ مبارک اللطیف ہے جو انسان اس کو کسرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑتا ہے اس کی ذات کے اندر اس کی طبیعت کے اندر اس کے مزاج کے اندر لطف و کرم آتا جاتا ہے وہ باریک بین بنتا جاتا ہے اس کی ذات لطیف بنتی جاتی ہے جس طرح پانی لطیف ہے ہر چیز کے اندر داخل ہو جاتا ہے گس جاتا ہے پانی کی لطافت کی کوئی انتہا نہیں اور اللہ رب العزت جس نے پانی کو پیدا فرمایا جو پانی کا خالق ہے اس کی ذات کی اس کے لطف و کرم کی اس کی باریک بینی کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں اسی طرح جو اس عصہ مبارک کا عامل بنتا ہے اس کا ہمیں ایک خاص چلہ کرواتے ہیں اپنے خاص شہگردوں کو اس عصہ مبارک کا جو عامل بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرماتے ہیں وہ خیر و برکت والا بن جاتا ہے محبت والا بن جاتا ہے مودت والا بن جاتا ہے اس کے کام بنتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ عطا فرماتے ہیں اور بہت سارے کمالات کا وہ خود مشاہدہ کرتا ہے جو اس کا عامل ہوتا ہے تو ان دو تین ترقیبوں کے ساتھ یا آپ فجر کی نماز کے بعد ایک سو انتیس بار اس کو پڑھیں کیونکہ اس کا جو عدد ہے وہ ایک سو انتیس ہے فجر کی نماز کے بعد آپ یا لطیفو یا لطیفو ایک سو انتیس بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق حلال عطا فرمائے گا اور اگر ہر نماز کے بعد ایک سو گیرہ بار پڑھیں رزق حلال خیر و برکت کام بنتے چلے جائیں گے اگر عشاء کے بعد گیرہ سو گیرہ بار پڑھیں اول آخر دروت ابراہیمی گیرہ گیرہ بار تو آپ کے تمام کام بنیں گے آپ اس کے کمالات کا خود مشاہدہ کریں گے یہ بہت ببرکت بہت اللہ رب العزت کا پاورفل اسم آزم اللہ رب العزت کا صفاتی اسم اللطیف ہے اس کو جو پڑے گا وہی اس کی برکات کا مشاہدہ کرے گا ہم نے اپنی زندگی میں اس عصہ مبارک کی ایسی ایسی برکات دیکھی ایسی ایسے عصہ کام ہوتے ہوئے دیکھے کہ انسان کی اقل دنگ رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نام کی ہمیں حقیقت اپنے نام کی لذت اپنے نام کی محبت اپنے نام کی ہمیں قدردانی کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی برکات اتا فرمائے اپنے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا آخرت کے تمام مسائل کو حل فرمائے تمام بیماروں کو شفائی کام لاجلہ مستمرہ اتا فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العزت